کچھ کے ہاتھ آنے راجرے گا کہ میں چپرے ہاتھ آنے شماد آنگی کے آنگے گیت دی موت اس رات جے ہو گئی میرا جینہ میرے یارکیں جسے آنگے جدوی عدالت دی گل آن دیا ہے کہ سبزید پاستر صاحب دی غزل اپنے آپ یاد آ جان دیا ہے اس سے عدالت چے بندے برخ ہو گئے فینسلے سن دیاں سن دیاں سک گئے آنکھوں اینا نو جڑے کری جان ہون ایتھے آخر کدو تک کھڑے رہن گے پر یہ دکھ اونہ لکتا ہے جدو انصاف اینا اینا ڈیلے ہو جاندہ ہے کہ انصاف وچوں بھی انصاف وہ جیجمنٹ چو جیجمنٹ دکھائی نہیں دیل دی پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کیس ارجند میں لگا ہوا ہے بڑی جلدی سے ڈیٹس پڑ رہی ہیں نیکس ڈیٹ آپ کو پتا چلو گیا ہوگا کہ چھے جنوری ہے لیکن hopeful رہنا ہے وہی باتیں ایک دو بتانے لگا ہوں ایک تو positive news ہے کہ ڈی پی آئی کا جو سٹاف تھا یہ جو لائٹر آپ نے دیکھا ہوگا چودہ پندرہ طریق تک جو چھوٹی سبھی سٹاف میمبر نے ڈی پی آئی کالوجز نے لے لی تھی اس کے جواب میں یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آج کے دن 20 دسمبر 2021 کو ریپورٹ کریں سبھی ادرواز consequences negative ہو سکتے ہیں تو اس لیٹر کا اثر آپ سپشت دیکھ سکتے ہو کہ سارا سٹاف جو آج کام کرتا ہوا ملا وہ آپ کے لیے ہی کام ہو رہا ہے یہ بات بھی یاد رکھ رہی ہیں کہ سٹاف آ رہا ہے it means کہ رات کو ڈیڑھ بجے فون آ سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم بالکل نہیں سوچ رہے کہ جب judgment ہو رہی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے جیسے تین سو سے چار سو پرسپیکٹیوز ہیں جا ریٹ پٹیشنز ہیں تو اس میں یہ ججز نے سب سے زیادہ قسمیں فوکس کرنا ہے ایک تو ٹیچر کے ساتھ جو کسی بھی کسی کے ساتھ جسٹس یہ نہ ہو جائے ٹھیک اور دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے سٹوڈنٹس کا ہے کہ سٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو یہ پکش ہم میں سے کوئی سوچ نہیں رہا ایک اس پکش کو اگر آپ سوچتے ہو کہ ججز کیونکہ میں بھی وہاں کچھ ایسے ہی سلسلے میں میرا experience ہے کوٹ کا تو موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے سٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو اس کے فیور میں decision لیا جاتا ہے اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کوٹ تک کسی نے ہم سے بابات نہیں پہنچائی کہ انیس بیس اکیس سال ہو گئے گورنمنٹ کالنج میں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کا نقصان کتنا ہو چکا ہے اب بھی یہ ایک پکش ہے جس کو آپ hope لے سکتے ہو آپ کے لیے hope ہے کہ جو selected candidates ہیں میرے مطابق لگ بگ 600 سے زیادہ selected candidates ہیں جن کو appointment letters مل چکے ہیں جن کی لگ بگ تیاری تھی باقی پر stay لگ چکا ہے آپ یہ جانتے ہیں اب یہ جو جن کو یہ appointment letter مل چکا ہے ٹھیک تو وہ میرے حساب سے جو favor میں ان کو سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے favor میں یہ سب کچھ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو رات کو ڈیڑھ بجے phone آ جائے دن کے ڈیڑھ بجے phone آ جائے اپنا جو phone ہے وہ aeroplane mode پر لگا کر مت سوئیے دوسری بات ہے جن کے لیے stage ان کا process رک گیا ہے نا تو ان کو بھی اتنا ابھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی wait کی ہے تو اتنی اور wait کی جا سکتی ہے ہاں ان کا جو stay ہوا ہے جہاں ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس procedure میں فردر شامل کیا جائے گا اس کے time کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ پہلے کی uncertainties بنی ہوئی ہیں تو دوسرا ہے کہ code اگر لگ جاتا ہے جنوری جہاں اس منت کے last پر بھی code election کے لیے لگ جاتا ہے تو پھر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ procedure بالکل رک جائے گا کیونکہ court نے کیا دیکھنا ہوتا ہے یہی دیکھنا ہوتا ہے جو law بنا ہے جو act بنے ہیں justice ان کے انصار ملنا چاہیے سب کو ملنا چاہیے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ججز کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنے perspectives ہیں جن کو justify کرنا ہے تو ہمیں اس situation کو دیکھ کر ان کو تو court کے decision جو ہی hearing ہو رہی ہے سرجیت باتر صاحب کی گزل کبھی کبھی پڑھ لینے چاہیے تھوڑا اوصلہ ہو جائے گا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ justice سبھی کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ possibility دکھائی ہی نہیں دے رہی کسی بھی سندرب سے تو سرجیت باتر صاحب کی ساری گزل اس پر لگا دی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کیے انصاف ہامے دے پتھ کرنگے کیے خابوش پتھر دے بتھ کرنگے جو سلیبان تے ٹنگے نے لتھنے نہیں راج بدلنگے سورج چڑلنگے اس کی جو دوسری لائن ہے کہ جو سلیبان تے ٹنگے نے لتھنے نہیں اب جو میں پھر گیسٹ فیکلٹی جہاں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سروس دے دی ہے اور جنہوں نے ویٹ کیا ہے اور جن کی 45 دیکھئے کرتے کرتے 45 سے پلس ہو گئے ہیں ٹھیک اور کہی تو چلو اور کوئی justice مانگ رہے ہیں increment کا مانگ رہے ہیں تو زیادہ تو وہ ہے نا جو صرف private میں فزے ہوئے ہیں اور exploitation کی چکی میں لگاتار پس رہے ہیں اتنا کافی ہے کہ ہم انڈیا میں ہیں کیونکہ انڈیا میں uncertainties تو بنی رہ سکتی ہے ہاں یہ certain ہے کہ جب بھی election ہوگے کو کاسٹ کے مددے دھرم کے مددے دھرم پر attack جو وہ issue جو sensitive ویٹی جہاں بنی ہوئی ہے اس کو ضرور چھیڑا جائے گا ان کو دکھ منایا جائے گا ایک انسان کو انسان نہیں سمجھا جائے گا تو یہ پکا ہے یہ انڈیا کا پکا characteristic ہے اور ہم بھی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اتنے reactive نہ ہوں کہ political جو forces ہیں ہمارا پورا lab لے سکیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں reactive نہیں reflective بننا ہے آپ بھی teacher ہو بن چکے ہو صرف اپنے area shift کرنا ہے اور area shift کرنے سے آپ کا جو contribution society کو ہے وہ ultimately نہیں بدلنی چاہیے ہاں job security ہے یہ آپ کے حق ہے آپ کو ملنے چاہیے اس کے لیے court کا جو بھی یہ decision ہوگا اس کی weight ہم کریں گے ہاں پر یہ repeat کر رہا ہوں کہ maximum possibility ان لوگوں کی ہے کہ یہ اپنے phone on رکھیں hope لگائی رکھیں اور uncertainty کے principle کو نہیں بھولنا ہے hope کہیں بھی کب انڈیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ certain principle ہے تو wait کرتے ہیں جب next upgrade ہوتا ہے وہ میں اپنے accordingly upgrade کر دوں گا ق میں ہے chemicals آپ آپ